اور ویسا ہی ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا پاکستان ایک سٹرانگ ٹیم ہے اور ایک بیوی ٹیم آئرلینڈ کو اسے یک طرفہ میچ میں ہی ہرانا چاہیے تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آئرلینڈ کی ٹیم پاکستان کے خلاف بن نائنٹی پلس رنز بنا لے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے لئے کوئی ایکسیوز نہیں بنتا شاہین شاہ فریدی نے سٹرائک اچھا کیا دو آؤٹ کر کے دیئے لیکن اس کے بعد ان کی بالنگ میں بھی وہ مزا نہیں آیا یقینی طور پر ان کو بھی اس میں دیکھنا ہوگا محمد عامر جن سے بہت زیادہ توقعات ہیں وہ بھی شاید توقعات پر پورے نہیں اترے اسی طریقے سے آپ کا پوری پیس بیکری جو ہے وہ رنز دیتی رہی لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اگر بالنگ کی بات کر لیں تو بابر آدم بری طریقے سے ایک بار پھر ایکسپوز ہوئے ہیں کہ انہیں میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شاید پرچی جو ہےنا وہ لے کر جیب میں ڈال کے لے کر آتے ہیں اور اس پرچی کے مطابق چاہے کچھ بھی ہو جائے انہوں نے پرچی کے مطابق ہی سوچنا ہوتا ہے کہ اس پرچی میں میں نے بارم آور اس کو دینا تھا چود ماہ اس کو دینا تھا تیر ماہ اس کو دینا تھا وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں اور یہ ہی ہوا کہ جب اماد اور سائم عیوب نے رنس کنٹین کر لیے تو انہوں نے سائم عیوب کو ہٹا لیا حالی کہ وہ ایک آور میں سات رن جو ہےنا خالی انہوں نے دیئے تھے ان کو دوبارہ آور دینا گوارہ ہی نہیں کیا پیسرز کو لگا کے پیسر کو پٹواتے رہے تو اس سے پیسر نہیں پٹے ایکچولی آپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہمارے پیسرز جو ہے ان کو آڑے ہاتھوں لیا جا سکتا ہے یہ وہی آمیر ہیں یہ وہی شاہین ہیں یہ وہی نصیم شاہ ہیں جن کا خوف جو ہے وہ حریف بلے بازوں پہ ہوتا تھا لیکن اگر کل کے بچے میں آئی لیٹ کی ٹیم کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس انٹرنیشنل ایکسپیرنس اتنا نہیں ہے جتنا باقی ٹیموں کے پاس ہے اگر وہ آپ کی اس طریقے پھینٹا لگا رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ ابھی انگلینڈ کے خلاف سیریز میں آپ کا کیا ہوگا جب آپ جائیں گے وہاں پر ورل کپ میں تو وہاں پر کیا ہوگا اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کر لیں بیٹنگ کی تو بیٹنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ محمد رزوان نے اور فخر نے ویلیو ایڈ کی اور اس کے بعد نیچے سے آگیا اچھا فنیش جو ہے وہ آدم خان نے کیا اگر آپ اگر یہ اوپننگ پیئر جو ہے وہ جلدی نہ مطلب جو دو ہمارے جلدی پکٹے نہ گری ہوتی اور یہ کہیں رزوان اور بابر آزم کے ساتھ جاتا اور وہاں پہ دیفنسیب اپروچ کے ساتھ وہ کھیلتے اپنی سٹرائک ریٹ کو مینٹین کرنے کے لیے جیسے بابر آزم ہمیشہ کرتے ہیں سٹرائک ریٹ تو ہی کہہ رہا ہوں ایبریج کو مینٹین کرنے کے لیے جیسے بابر آزم کرتے ہیں اگر ویسے ہی کرتے تو شاید یہ میچ بھی مشکل میں پڑ جاتا کہنے والے کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ سارے لکھ رہے ہیں کہ بابر آدم کا جلد آؤٹ ہو جانا پاکستان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور اسی ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ سارے لوگ لکھ رہے ہیں کہ جی بابر آدم کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بابر آدم اگر رنس نہ بنائے تو پاکستان ٹیم رنس بھی مناتے دیکھیں بابر آدم نے رنس نہیں بنائے تو پاکستان ٹیم نے رنس بنا لیے بلکل اس پہ ہمیں بابر آزم کو کٹسائز نہیں کرنا چاہیے ان کے رنز بھی میٹر کرتے ہیں لیکن وہ رنز اگر اچھے سٹوائے کریٹ کے ساتھ بنیں گے تو یقینی طور پر پاکستان کے لیے فروٹ فل ہوں گے تو بابر آزم کو سمجھنا چاہیے جو پہلے سے میں بات کر رہا ہوں کہ زبردستی آپ پخر دمان کو اس کے نمبر سے نیچے دھکے لیں گے تو اس کا نقصان ہوگا کل پخر جو ہیں وہ پہلے آئے جلدی آئے ان کی باری شروع میں ہی آگئی دائرہ بھی ان کو مل گیا تو انہوں نے رنز بنا کر دکھائے اور یہ شاید دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے پاور پلے میں پانچ چھکے لگا لیے ہوں تو پانچ چھکے لگانے کے لیے فخر دمان کا اوپر آنا بڑا لازمی تھا ٹھیک ہے نا تو پاکستان ٹیم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بابر آزم جو ہیں ان کا سٹرائک ریٹ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر ان کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ پاکستان چلے گا تو پھر پاکستان کو یہ 190 پلس کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ اتنا آسان نہ ہوتا شاید یہ بھی گلے آج کا ہوتا تیسرا میچ جو ہے وہ بارش کی بہت زیادہ پرڈکشن ہے اللہ کرے کہ بارش نہ آہ اور پاکستان یہ سیریز جیچ جائے بٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بارش کے وجہ سے سیریز لیول ہو جائے اگر یہ سیریز لیول ہو جاتی ہے تو ایک قسم کی میرے نظیق پاکستان کی شکستی ہے اس لیے شکست ہے کہ آئیلینڈ کی ٹیم سے آپ کیسے میچ آر گئے آپ تو فل سٹرینڈ کے ساتھ آئیلینڈ کے خلاب میدان میں اترے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ آپ پہلا میچ آر گئے 180 پلس انہوں نے سکور کیا تھا اور انڈیا کی ٹیم تو اپنے سٹارس کے بغیر آئی تھی جب وہ سٹارس کے بغیر آئی تھی تب بھی اس نے 180 کا جو کے قریب آلا میچ تھا وہ آرام سے جیت لیا تھا تو پاکستان کو سمجھنا ہوگا کہ اس آئیلینڈ نے اگر آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے تو آگے عشق کے امتحان اور بھی ہیں انگلینڈ کی سیریز آسان ثابت نہیں ہوگی پھر آپ ورلڈ کپ جب کھیلنے جائیں گے تو وہ بھی اتنی آسان نہیں ہوگی تو اپنا گئر جو ہے وہ بدلنا ہوگا اگر سلو گئر کے ساتھ جائیں گے تو پھر آپ کی گھاڑی کھائی میں ہی گرے گی ورلڈ کپ آپ جیت کر نہیں آسکتے